اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے زمان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک نئے ریسی پی بیف چپلی کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ کے چپلی کباب تیار ہوتے ہیں جیسے آپ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اور پڑاٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس گیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئی چلتے ہیں چپلی کباب کے انگریڈینٹس کتاب چپلی کباب بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس ایک کلو کیمہ ہے جو کہ بلکل چکنائی اور چربی کے بلکل بغیر ہے اور بہت باریک ہے اس میں دو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کی پیسٹیں استعمال کریں گے ایک انڈا اس میں استعمال کریں گے اور ایک درمیانی سائز کی پیاس ہے جس کا باریک چاپ کر لیا ہے کچھ اس میں تماؤٹر کے سلائز ہیں جو ہم کباب کے اندر لگائیں گے اس کے علاوہ اس میں دو بڑی سائز کی ہری ملچے ہیں جن کو باریک کاٹ لیا ہے میں نے اور دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر ہرہ دھنیاں استعمال کریں گے مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے لال کٹیو بھی مرش لی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ لیا ہے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے آپ سابو تھنیاں لے اس کے اندر ڈالیں گے اور چار ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں بیسن لیا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کیمے کے اندر شامل کر دیتے ہیں کیمے میں تمام انکریڈینس اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس میں بیسن، نمک، لالکوٹوی، میچ، زیرہ اور سابو تھنیاں یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں زیرہ، سابو تھنیا اور بیسن کسی بھی چیز کو میں نے بھونا نہیں ہے یہ سب اسی طرح سے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں پیاز، حرہ تھنیا، حری میچ اور ٹماٹر کے علاوہ اس میں یہ تینوں چیزیں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر ابھی اس کے اندر نہیں ڈالنا ایک ادد انڈا ڈالیں گے اور لیسن ادرک کی پیسٹ کسی بھی سپون کی مدد سے یا ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں کمی میں سارا مسالہ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ ہم تھوڑا تھوڑا سا اٹھائیں گے اس کو اور اس کے گول کباب بنا لیں گے اچھے طرح سے ہاتھ سے دبا کے اس کا کباب بنا لیں اس سے اس کے کباب بنا کے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے کچھ کباب تیار کر لیے ہیں اب ان کباب کو فرائے کرتے ہیں یہاں تبے پر آئی گرم ہو رہے ہیں اس گرم آئی میں یہ کباب ڈال دیں گے کباب ڈال دیں گے کباب ڈال دیں گے اب اس کی سالتیر سے دیں گے کباب ہاں تھے گا کبár اپڈال دیں گے دیں گے چپلی کباب تیار ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے ٹماٹر کے سلائس رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگیں گے اس کے اوپر رکھے ہوئے چپلی کباب بلکل تیار ہیں بہت ہی مزہ دار اور بہت ہی لذیذ یہ کباب تیار ہوئے ہیں آپ میں ان کو آپ کو اسے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اچھے طرح سے اندر تک درکل مکمل گل چکے ہیں اندر تک یہ کباب بہت اچھے طرح سے گل چکے ہیں میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکن کو ضرور پریس کریں آل کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں